اسلام علیکم فرینڈز مائی نیم از شوی منزور اور آئی ٹیو بادشاہ ڈوٹ کوم کی جانب سے نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے گئے سو نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہے اس کے لئے ہم پہلے ڈوکومنٹ اپنی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ریڈا تھیم کو ڈیزائن کر لیا تھا اس کے بعد کوئی نئے تھیم جو کہہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے کچھ تھیمز فائنڈ کی ہیں لیکن وہ اس طرح ہمارے کام کے نہیں ہیں تو یہاں پر جو کہہ وائل پریس ریسپونسیو میکزین تھیمز جو کہہ ان کو میں سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر کافی زیادہ آجتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادروائز ایمیجز میں سے بھی جا کر ہم کوئی فائنڈ کرتے گئے اور یہیں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ بھی چیک کرتے گئے یہ بھی ایک اچھا تھیم ہے لیکن کافی زیادہ سیمپل ہے سو نانو میک جو گئے یہ بھی ایک بڑا کمال کا تھیم ہے میک والے جتنے بھی تھیم آتے ہیں جن کے آگے میں میک آتا ہے تو بڑے کمال کے ان کے ریسپونسیو اور اچھے تھیم بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ کون سا تھیم ہے نیوز ون اوکے سیمپل ہے زیادہ جہاں ریڈہ تو ہو گیا ہمارا چیری آگیا چیری 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 والا کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر آلٹیکلز والے زیادہ گئے ہیں تو آلٹیکلز کے لئے چیری جو تھیم جو ہوتا ہے ایک بہت کمال کا تھیم ہے تو انہوں نے لنک سے ہٹا دی ہیں اس کے تو چیری کو جو ہے ہم گوگل پر سرچ کرتے گئے اور جناب یہاں سے مافیا شیر مافیا شیر اور 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 یہاں پر یہ جو جو تھیم جو ہے نیوز چیری یہ کوئی اور تھیم ہے نیوز چیری کون سا تھیم آگیا جناب بلکہ یہ نیوز چیری اس کو نام دے دیا سو اس والے کو جو کہا ہم ڈاؤنلوڈ کرتے گئے اور اسی کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے گئے اور یہ آلٹیکلز کے لئے بھی ایک اچھا تھیم ثابت ہوتا ہے اس کو اس پر جو کہا آپ آلٹیکلز وغیرہ بھی جو کہا اپنے وہ بھی لگائیں گے تو آپ کی سائٹ پر بڑی کمال کی رسپونسیو تھی اور اس کے علاوہ جو کہا موبائل کی اوپر بڑی کمال کی اپن ہوتی ہے اس کو جو کہا آج سے کافی سالوں پہلے میں نے یوز کیا تھا لیکن اس ٹائم اس کا جو ورین ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا ایٹ ایم بیس کا سائز ہے یہ ایزی لی جو کہا اپلوڈ ہو جائے گا اس کو ہم اپنے ورلڈ پریس سے ہی جو کہا اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ لگ اس طرح سے راج اس طرح سے بات صورت ہوتا ہے لیکن ہم اس کو خوبصورت کریں گے ٹھیک ہے ہر تھیم جو ہوتا ہے اب یہ ایک تھیم میرے پاس آگیا میرے دماغ میں اس کا سٹرکچر آگیا ہے کہ اس کو میں ڈیزائن کس طرح سے کروں گا کس طرح سے کون سے کلرز جو کہا وہ میں چینج کروں گا ہو جائے ڈاؤنلوڈ ہو جائے ڈاؤنلوڈ ہو جائے یہاں سے نہیں ہو رہا تو ہم کہیں سے اور کر لیتے ہیں شیٹ 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 سینڈ مائی بل کے ہو گیا کٹ سٹارڈا نوٹ اس کے لئے میں نے پاک ہوس ڈاٹ ہوس سائٹ جو ہے اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اس کے لئے میں نے ایک نئی سائٹ بائی کیا اور اس کو میں نے کر دیا ہے کیونکہ وہ ہوسٹنگ کی سائٹ ہے اس کے اوپر ٹھیک نہیں لگ رہا اس لئے میں نے ڈاٹ کوم کی سائٹ جو کہا اس کو کر کے ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تاہاں کہ اس کے اوپر ہم کر سکیں چہری اس کے علاوہ ایک گیم لیون تھیم ہے وہ بھی بڑے کمال کا ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہو چہری 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 تھیری سکسٹی ٹو کٹ یہ میرے خیال سے اس کی جو فائل ہے یہ اس کو یہاں پر اس کے علاوہ آپ بتا دو ایک نورٹ تھیمز جو ہوتے ہیں ان کا ویسے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ ہیک وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لنک بیک لنکنگ وغیرہ کچھ اس طریقے سے کی ہوتی ہے لیکن یہ تھیمز جو ہیں کلیر ہیں ان کا کوئی ایش ہون نہیں ہے یہ بہلا مشکل ہے کہ اپلوڈ ہوگا اس کے لئے اس کو میں پہلے ہی چھوڑ دیتا ہوں اس کے جگہ اس کو کسی اور سائٹ سے جو گیا اپلوڈ کرتا ہوں پہلے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیونکہ جو اپن فولڈر ٹائم میں چیز آتی ہی ہے تو اس کے اتنے چانچیز نہیں ہوتے جو آپ کو زپ فائل میں پہلے سے بنا بنایا مل جائے تو بہتر بہی ہے کہ اس کو اپن کر کے آپ انسٹالل کر لیں یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ آگیا اب یہاں پر کوئی لنک کو اٹھا لیتے ہیں چہری یہ اس کی ڈیمو ہے یہاں پر اس سے اس کو جو گیا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو جو گیا اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر کے ورپر سے انسٹالل کرتا ہوں جو کہ میں اپنی ویڈیو کو وہاں سے آگے چلا ہوں گا فیلال میں سٹوپ کر دیتا ہوں سو فرینڈز جو کہ میں نے ادھر سے یہ اپلوڈ کیا یہاں پر یہ اپلوڈ ہو گیا اب چہری جو گیا اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے گئے اور ویزیٹ سائٹ کرتے گئے اب یہ سائٹ نہیں کی ہے اس کے اوپر کچھ بھی پوسٹنگ وغیرہ نہیں ہے اب ڈوٹکو میں سائٹ ہے اور ایک مکمل نام ہے تو یہ اب ٹھیک ہے اب یہ ایک سیمپل سا تھیم آپ کے سامنے آ چکا ہے چہری والوں کا اب آؤٹ میں جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آلٹیکلز جو کہا یہ تھیم آلٹیکل کو بڑا سوٹ کرتا ہے اور بڑی جلدی جو یہ ہے انڈکس وغیرہ جو کہا آگے اس سے ہزاروں کام ہوتے ہیں تو یہ اتنا جو لگ رہے ہیں بیکار سے یہ بیکار نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اب نیکس جو کہا ہم کیا کرتے ہیں یہ اپلوڈ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر پوسٹنگ نہیں ہے میں دوبارہ پوسٹنگ کرنے بیٹھ کیا تو بس کام سارا ہو جان ہے کیوں نہ اس کے اندر جو کہا ہے ہم جو کہا ہے اس کا جو تھیم والوں کا ڈیٹر دیا ہوتا ہے اسی کو امپورٹ وغیرہ کر دیتے ہیں اس کو امپورٹ کرنے کے لئے میں انسٹال پہلے والپریس کروں گا والپریس امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کر دوں گا دین جو ہے یہ والا سیمپل کونٹینڈ انہوں نے دیا ہوا ہے سیمپل یہ ساتھ ہی دیتے ہیں جو ان کی ڈیمو کا سارا کچھ ہوتا ہے میں اسی کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ میرا ٹائم جو وہ ویسٹ نہ ہو پیسٹ کیا اب یہ یہاں پر دو آگئے ہیں پہلے والا پہلے اپلوڈ کرتے ہیں ہم اس کو اپلوڈ فائل اور امپورٹ کر دینا ہے اپنے یہ کرنے کے بعد یہاں سے اپنا یوزر نیم اور ڈاؤن لوڈ ڈ ایمپورٹ فائل اٹیچمنٹ مطلب اس کی جو ایمیجز بغیرہ ہیں وہ بھی آٹومیٹکل یہ ڈاؤن لوڈ کر لے اس کو سامیٹ کر دینا ہے اب یہ جو ہے فرسٹ والا تو ہو گیا یہ ہے اے آر والپریس دوزہ تیرہ ایک سترہ دوزہ تیرہ دس تیس ٹھیک ہو گیا فرسٹ والا جو کہا اس کو اپلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ جو کہا ہماری سائٹ کی اوپر جو کہا پوسٹنگ آنی سٹارٹ ہو جائے گی ابھی یہ اپلوڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہم نے کرنا ہے تو یہ جو کہا اپلوڈ ہو چکا گیا اور یہ بتا رہا ہے اوکی اب اس کو رلوڈ کیا تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ پوسٹنگ آنی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ان کی پوسٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو کہا میرے خیال سے اوہو اس میں ایک نسٹیک کر کے ہم کہ یہ ارابک لینگوڈج میں پوسٹنگ آگے یہ انگلیش والی تھی ہم نے انگلیش والی انسٹال کرنا تھا مجھے پتہ نہیں چلا اب اس کا کیا کرتے ہیں ہم جناب مجھے پوسٹنگ اس کی مجھے پوسٹنگ مجھے پوسٹنگ یہاں سے اس کی ٹویل پوسٹنگ ٹوٹل پوسٹنگ ساری کی ساری جو کہیں میں ریموڈ کر دیتا ہوں مجھے پوسٹنگ مجھے پوسٹنگ یہ میں ساری ریموڈ کر دیں ساری کسی ساری کسی انگلیش والی اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کچھ کرنے میں آسانی ہو یہ بھی ہو گیا اب پوسٹ پر دوبارہ زرہ آجاتے ہیں ہم میڈیا جو کہیں میڈیا کے اندر کچھ فوٹوس بغیرہ بھی وہ جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کا بول دیا تھا وہ بھی آنے سٹارٹ ہو گئے ہوں گے خیر میڈیا کو چھوڑ دیں بیکوز میں نے تو آپ لوگوں کو یہ ساری پریکٹس کروانی ہے کونسا ہم اس کا ریل بر کر رہے ہیں ہماری ارنگ سٹارٹ ہو جانی ہے اب یہاں سے رن ایمپورٹر دوبارہ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جو گئے انگلیش ورزن جو گئے اس کا یہ اپلوڈ کر دیتے گئے اپلوڈ فائل اینڈ ایمپورٹ اس کو کر دیا میں نے اور اس کے ہوم پیج پر جو گئے وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈ بن کر دیا ڈاؤنلوڈ اوکی اب اوپر گئے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں پڑا ہو اب یہ جہاں سے اپلوڈ ہو جائے گا اپلوڈ ہونے کے بعد جو گئے نیکس ہم آگے اس کا کام دیکھتے ہیں اب یہ اپلوڈ ہو چکے ہے ہے وفن جو گئے اب یہاں پر یہ سارا کچھ اس کا آگیا ہے اب دیکھیں یہ سارا کچھ مجھے بنا بنایا جو گئے اس کا ڈیمو ورجن جو گئے وہ مل گیا ہے اب یہاں پر جو گئے میں چیری والوں کا سوری چیری والپریس ٹھیم جو گئے اس کو اوپن کیا یہاں پر مافیا شیئر میں نے کیا میں نے اس کے جو ڈیمو گئے وہ بھی ساتھ میں اوپن کرنی ہے تاکہ ہم جو گئے اپنی سیٹنگز ڈیمو کو دیکھ کر کرتے جائیں تو ہمارے لئے ہی ہوگا تو فیلال تو ہمارے پاس یہ سیٹنگز آ رہی ہیں دین جو گئے اس کی ڈیمو اوپن کر دی یہاں سے اس کو کٹ کر دیا ریموو فریم کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو گئے اس کی ڈیمو ہے یہاں پر اس کی سلائیڈر بھی چل رہی ہیں اور یہ سلائیڈر یہ سلائیڈر اور یہاں پر یہ سلائیڈ پر سارا کچھ آ رہا ہے اچھا تو یہ جو گئے ٹھیک ہو گیا ہم نیکسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو ڈیش بورڈ ہے اس کو ریلوڈ ذرا کرتے گئے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی پوسٹنگ آٹومیٹکلی ہوئی ہے ایک ہی پوسٹ جو ہوئی ہیں گیارہ پیجیز ہیں بارہ کمنٹس ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں کہ کوئی بھی اگر تھیم ہوتا ہے اس کی آپ کو سیٹنگز کرنے ہی نہیں آ رہی ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ ویزیر کریں چہری والوں کی کریں تو وہ آپ کو سائی سیٹنگز کرنا جو گیا ہے ایک ایک چیز کی سکھاتے ہیں ہر تھیم کا اسی طرح سے ہوتا ہے چہری ورلڈ پریس تھیم ہاو ٹو کس پرمائز اب اس کی میں ویڈیوز میں آتا ہوں تو یہ آپ کے پاس چہری والوں کے یہاں پر ٹوٹوریلز آ جائیں گے تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ ہاو ٹو ایڈ کسٹم فلان چیز فلان چیز تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر چہری کی آل سیٹنگز جو گیا وہ کٹ سکتے ہو اس طرح سے جاریڈا کرو تو آپ کو لاکھوں ویڈیوز اس کی مل جائیں گی تو مطلب کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی جو گیا مشکل نہیں اپنی ویب سائٹ والے چیز میں اگر کام یاب ہونا ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ کی چیز میں جو گیا آپ نے ویب سائٹ کے ویب سائٹ کے کٹاگری میں آپ نے کام یاب ہونا ہے تو آپ کو اپنی ریسرچ جو گیا وہ انکریز کرنی پڑے گی ادروائز جو گیا آپ بہت پیچھے ان ساری چیزوں میں رہ جائیں گے اب چہری جو گیا یہاں پر سائٹنگز آگیا اب چہری پر یہاں پر کلک کرنی ہے آپ نے کچھ تھیمز جو ہوتے ہیں ان کو ایڈیٹ آپ یہاں سے کٹ سکتے ہیں باہری اپشن آجاتی ہے ادروائز باقیوں کی اپیرنس میں آئیں گے تو آپ کو وہاں پر اپشن مل جاتی ہے کچھ کی سائٹنگز کے اندر آتی ہے اس کو آپ ایڈیٹ کریں تو یہاں پر جو گیا آپ کے پاس اس کی ساری اپشن جو گیا وہ اویلیبل ہیں اب یہاں پر فرنٹ لے آؤٹ جو بتا رہا ہے بلوگ ٹائم میں کیا ہوگا آپ نے اس کو کس میں کرنا ہے میں نے اس کو کر دیا میں نے نیوز بکس میں کرنا ہے اس کو ایڈ نیوز بکس کرتے ہیں اس کو جناب یہاں پر جو گیا ہم اس کا ٹائم لائن اوکی ایک چیز اس کی اور کرتے ہیں اس کی پیرنس میں جاتے ہیں اس کی منیوز جو گیا� assist اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیا issues آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو گیا estão ہم toolbar top یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر جو گیا طوپ والی select کی میں نے یہاں پر جو گیا یہ والی select کی navigation menu اب یہاں پر اس کو ریلوڈ کر کے ہم اپنی سائٹ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر جناب میں اس کو ٹول بار کرتا ہوں خیر اسی طریقے سے اس کو رہن ہی دیتے ہیں باقی ہم خود جو کہ ساری چینجز کر لیں گے اب اس میں کیا ہے کہ نیکسٹ یہاں سے آ کر ہم یہاں پر کٹیگریز جو کہ آپ نے کوئی ایڈ کرنی ہے تو بزنس کی کٹیگری میں آپ مجھے نہیں پتا کتنی پوسٹ ہیں کتنی نہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر چار اور ایک پانچ یہاں پر پانچ کر دیتے ہیں اور جناب اس کو سیو کر دیا اب سائٹ پر چیک کر لیتے ہیں کیا چیز آئی ہے اب یہ میں نے کی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح سے اس کا ٹیپ بنا بنایا جو کہا آ گیا اب چیری تھیم پر آ جائیں تو آگ اوپر چلتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ چیز آئیڈ کی سکرولنگ بوکس آئیڈ کیا ہوا اور انہوں نے اس طریقے سے سیٹنگ کی پھر یہ کیا پھر یہ کیا چلیں جو کہا ہم اس کی جو کہا سب سے پہلے جو ہے سلائیڈرز اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی سلائیڈرز جو کہا ہم سلائیڈر کے لیے سلائیڈر سیٹنگز میں آئیں گے اور یہاں پر جو کہا ہے کیٹاگری اس کو آن کر دیتے ہیں اور یہاں پر جو کہا ہے بزنس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو آن کر دیتا ہوں اور یہ سٹائل ویسے رہنے دیتا ہوں سیپ کر دیا ریلوڈ کرتے ہیں سائٹ کو آپ کے سامنے آیا ہے کہ سلائیڈر جو کہا ہے اسی کیٹاگری جو کہا ہے اس کی سلیڈرز آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو یہاں پر ہم نیچے آتے گئے ہیں اور اس کو ذرا سلیٹ کرتا ہوں میں کٹیگریز کو چھوڑ دیتا ہوں اب یہ جو کہ آپ کے سامنے ساری پوسٹنگ اس کی آگئی گیا اس طرقے سے آپ سائیڈ میں دیکھا آپ نے سائیڈ کتنی جلدی ریلوڈ ہو رہی ہے تو یہ سارا کمال جو ہوتا ہے آپ کے تھیم کی اوپر آتا ہے ٹھیک ہے آپ کا تھیم جو کہا ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے ریسپونسیو ہونا چاہیے کچھ سٹوڈنٹس نے کیا کیا تھا انہوں نے تھیم بلکل جو کہا بکواس ٹائپ کے لگائے ہوئے تھے بلکل ریسپونسیو نہیں تھے فضول قسم کے تھیمز اور سائٹ جو کہا ہے اتنا وہ لوڈنگ کر رہی تھی حالانکہ ادھر کنیکشن نیٹ کا جو کہا ہے اتنا اچھا لگا ہوئے ہے تو جن کے کنیکشن جو کہا ہے بلکل بیکار ٹائپ کے ہیں وہاں پر تو سائٹ آپ کی اوپن ہونا ہی ایمپوسیبل ہو جاتی ہے سو اپنی جو سیلیکشن ہے اس کو اچھا سے اچھا لے کر آئے ابھی یہ موبائل پر 59 آ رہی ہے اس کو موبائل پر جب ہم کسٹرمائز کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 69 آ رہی ہے اور یہ بلکل یہ آ رہا ہے اب اس کو مزید کسٹرمائز کریں گے تو یہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم جو ہے اس کو گرین میں لے کر آ جائیں گے باقی یہ آپ کی 60 سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی سپیڈ میکسیمم 50 سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس سے کم آپ کی 40 سے زیادہ سپیڈ جو ہے آپ کی سائٹ کی ہونی چاہیے اگر آپ کی سپیڈ جو کہا ہے اس کی سپیڈ 80 سے زیادہ ہے تو پھر تو کیا ہی موجھیں اور یہاں پر اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہو کلیر کر سکتے ہو وہ بھی آپ سارا کچھ کر سکتے ہو خیر وہ چیزیں ہم بعد میں دیکھتے ہیں اور یہ ابھی اس کا تھیم ہم نے اپلوڈ کیا ہے تو کچھ ٹائم بات اس کی جو کہہ سپیڈ وہ اس کو چیک کریں گے تو وہ پھرچ لے کے کیا آ رہی ہے اب یہاں پر ہم نے سلائٹر لگی ہوتی سلائٹر بھی لگا لیں اب یہاں پر یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہوئے سکرولنگ بوکس سکرولنگ بوکس لگایا ہوئے تو یہاں پر آتے گئے اور یہاں پر سکرولنگ بوکس جو کہہ ایڈ کرتے ہیں ہوم پیج پر آگے اور ہوم پیج پر اس کا جو کہہ ہے یہاں پر ایڈ نیو بوکس ایڈ سکرولنگ بوکس یہاں پر پڑا ہوئے ہیں یہاں پر ہم جو کہہ جناب انٹرٹینمنٹ 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 تو یہ سلیکٹ کر لیا میں نے یہاں پر ٹویلو ہے تو میں ایٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ہماری پوسٹ پہلے بہتا کم ہے تو یہ سکرولنگ بوکس بھی لگ گیا اب انہوں نے کیا کیا تھا سلائیڈر کے نیچے سکرولنگ بوکس لگایا تھا میں بھی فیلال جو کہہ سیٹنگز ان کو دیکھ کر ہی کر رہا ہوں کیونکہ میں جسٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیمو جو کہہ وہ میں نے اپنے پاس جو کہہ ایسے ہی اوپن نہیں کی ہوئی یہاں پر اس کو سیو کر دیا اب اس کو جو کہہ ہم بند کر دیتے ہیں اب یہ چیز ہو گئی نیکس جو انہوں نے کیا ایڈ گیا ہوئے ذرا وہ دیکھتے ہیں نیکس آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح سے پوسٹنگ اپنی جو کہہ ایڈ کی ہوئی ہے دو کٹا کے ریزے ایڈ کی ہوئی ہے اب یہ جو ویو ہے آپ نے یہ ویو چیک کرنا ہے اور یہاں پر جو کہہ بوکس کے اندر وہ ویو جو کہہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے یہاں پر آئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ والا جو ٹیب ہے اس کو یوز کیا ہوئے اب یہاں پر اس نے دو نیچے دو نیچے چار اور ایک پانچ اور ایک چھے یہاں پر میں سکس کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو ریلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر ایک سائیڈ آئی ہے ایک تو اس کا اسیو یہ ہے اس کو فور کرتا ہوں اس کو اگین ہم ریلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں پھلال اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں جب ہم زیادہ پوسٹنگ کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس ساری چیز کو اس کے جگہ جو گئے ہم ایک نیو بوکس کرتے گئے اور یہ ایک بوکس جو گئے آٹھ کر دیتا ہوں اور اس کو ٹوپ پر لے کر جاتا ہوں اب سیو کیا میں نے اب اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اب یہ ایک چیز میں نے لگائی ہے یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں سے کلک کر کے وہ بندہ جو گیا پوسٹ اوپن کر سکتا ہے اب آپ سائیڈ کے اوپر کافی سیدھا پوسٹنگ کر دیں آپ کو یہ چالیس پچاس کر دیں تو آپ یہاں پر جو گئے ایک دو تین چار پانچ ہیں تو یہاں پر پانچ آگئے اور دس گیارہ بارہ 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 چوی 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 چھتیس تھلٹی سکس پوٹس جو گئے تھلٹی سکس پوٹس یہاں پر جو گئے آپ پوسٹنگ وہاں پر شو کروا سکتے ہیں دین جو گئے آپ کے اتنے سیدھا آئیکنز آ رہے ہوتے ہیں وہ کسی آئیکن پر بھی کلک کر کے جو گئے آپ کی پوسٹ اوپن کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ فائدہ اس سے ہو جائے گا اب نیکسٹ ہم آتے گئے اور یہ چیز بھی ہو گئی اب اس نے مزید کیا لگایا ہوئے اس کو چھوڑ دیا یہ والا بھی لگا لیا اب ریسینٹ جو پوسٹ جو اس نے لگائی ہوئی ہے تو وہ والی بھی ہم لگا کر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایڈا ریسینٹ پوسٹ اس ٹیپ پر کلک کیا ہے ایڈز بھی آپ لگا سکتے ہو ایڈزنس وغیرہ کی کوڈز وغیرہ لگا سکتے ہو یہاں پر جو گئے ریسینٹ پوسٹ جو گئے بیزنس بھی سیلیکٹ کر دیا یہ ساری کٹا کرس کے اپشنز آ گئی ہیں میں ساری سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اتنی کارلی میں نے اور اس نے کتنی شو کروائی ہوئی ہے جناب تین تین چھیں اور یہاں پر میں چھیں کر دیتا ہوں سیو کر دیا اور یہاں پر ریلوڈ اس کو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی بھی پوسٹ جو گئے ہیں یہاں پر آ چکی ہیں اب نیکسٹ آتے ہیں اور یہاں پر اس نے وہی چیز جو گئے جو میں نے ٹوپر لگائی اس نے نیچے لگا دی اب اس کے بعد جو گئے اس نے یہ والا ٹیپ پھر یوز کیا ہے تو ہم بھی کوئی اس طرح سے ایک اور یوز کر لیتے گئے ہیں اس کے لئے ہم ایڈ این یوز اکی ہم یہ والا یوز کیا یہ کیا یہ والا ابھی دکھ ہم نے نہیں کیا تو یہ والا بھی کر لیتے ہیں چھیں اور ایک یہاں پر ساتھ کر دیتے ہیں ہماری ابھی پوسٹنگ اتنی ہوئی نہیں ہے ایک کٹیگری کے اندر اتنی اویلیبلوں تو یہاں پر جو کہا ہے اسی طریقے سے صحیح طریقے سے وہ آیا نہیں تو یہاں پر ہم یہ والا ہی چھوز کر لیتے ہیں اور چار پانچ چھیں ساتھ ہی رہنے دیتا ہوں میں سیو کر دیا اس کو ریلوڈ کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی ہو گئی اب دیکھیں یہ سائٹ کتنی وہ پیاری لگ رہی ہے سمجھ لگ رہی ہے کہ سائٹ کی اوپر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اب سائٹ کو اس طریقے سے نہیں آیا آپ نے بنانا کہ لائک فینسی سٹریم جو ہے ایک سائٹ ہے انہوں نے ایڈز کی برمال جو ہوتی ہے سائٹ کی اوپر اس طریقے سے کی ہوتی ہے کہ بلکل وہ بکواس ٹائپ کی لگ رہی ہوتی ہے یہ میرے خیال سے انہوں نے سائٹ سسپینڈ ہو گئی ہے ان کی بلکہ چل رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کچھ سمجھ آ رہی ہے سائٹ کی دیکھنے میں بڑی پیاری لگ رہی ہے لیکن جب اس پر کلکیں اگر آپ کرو گے یہ دیکھا آگے بڑے پنگیز کے آتے ہیں تو اس طرح کے آپ نے نہیں کرنا سائٹ کو نیٹ این کلین آپ نے بنانا ہے اور یہاں پر جو گئی ٹوٹوریل کافی لونگ جا رہا ہے سو اس کی جو گئی ہم نے ہوم پیج جو گئی اس کا کر لیا باقی میں یہاں پر دو چار چیزیں جو گئی خود سے شو کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو گئی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور باقی جو ٹھیم ہے اس کا کسٹرمائز کرتے گئے اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو جو گئی اچھے اچھے ٹھیمز کروا رہا ہوں اور باقی بے آگے چل کر ہم کریں گے باقی پریکٹس آپ نے اپنی طرف سے خود ہی کرنی ہے کس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ خود سے نہیں پریکٹس کریں گے نئے نئے ٹھیمز کے اوپر خود نہیں کریں گے تو یہ مجھے نہ کہہ کریں شوئے بھائی یہ کروا دیں بھائی میں انسان ہوں میں کتنے آپ کو کروا ہوں یہاں پر بائیس بائیس منٹس کی ابھی ویڈیو بنتی ہے پچیس پچیس منٹس کی اس کو ابھی ایڈیٹ کرنا ہے پھر اس کو اپلوڈ کرنا ہے سو میرے پاس تو ٹائم کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں جب تک کورس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو میرا حال یہی رہے گا تو خود سے جو گئے کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے کیونکہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب آپ خود کریں گے تو تب ہی ساری بات آگے چل نہیں ہے تب ہی آپ کچھ کرنے والے بنیں گے آگے چال کر جو کہا آپ کو فری والے جو میتھرڈز ہوں گے اس کے اندر ٹریفک گٹ کرنے کے وہ آپ بتائے جائیں گے پھر آپ کو آگے جا کر جو کہا پیڈ والے جو ہوتے ہیں اگر پانچ ڈولار اس کے اندر لگاتے ہیں تو آپ اس سے پندرہ بیس ڈولار کیسے انگار سکتے ہیں ٹھیک ہے سپونسر چلا کر کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے پانچ ڈولار لگائیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ پانچ چلے ہی نہ جائیں اس کے جگہ دس آنے کے بجائے میں سو اس میں جو کہاں مکمل آپ کو ٹریننگ آگے چل کر وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اگر فیس بک پر یا سوشنل میڈیا کہیں اور پر پانچ ڈولار اپنے سپینڈ کر کے وہ آپ سپینڈ کرتے ہیں اس کے اندر پانچ ڈولار لگاتے گئے اور لگا کر آپ اس سے دس پندرہ کیسے نکال سکتے ہو جس کو اگر آپ وائرل بلوگی بھی بولے تو وہ غلط نہ ہوگا وہ کوش بھی اسی کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ اس کا ڈسکشنل رہا تھا اس میں یہ چیز آئی کہ اگر آپ فری میں کریں گے تو آپ کو کوئی ٹائم لگے گا اس میں فری میں بھی سارا کرنا دکھایا جائے گا ہر چیز کر کے دکھائی جائے گی ٹریفک لانا بتایا جائے گا لیکن اگر آپ کم ٹائم ہی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تیس چالیس ڈولر پچاس ڈولر اگر آپ لگا دیتے ہیں پچاس لگا کر آپ اسی ٹائم اسی دن آپ اگر اس سے پچاس لگا کر اگر آپ کیا کہتے ہیں چار سو ڈولر نکال لیتے ہو تین سو ڈولر نکال لیتے ہو جب ڈیٹھ سو ڈولر بھی نکال لیتے ہو تو اس میں غلط کیا ہے آپ ڈیٹھ سو نکال لگے آپ اگر دن ڈیٹھ سو ہی ڈولر جو کہا ون فیفٹی ڈولر لگا دو گے آپ یہاں پر سال سو ڈولر نکال لگے تو یہ سارے ترکیز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے میتھر جو کہا اسی کورس میں ایڈ کیے جائیں گے سو سبر کے ساتھ چلیں مجھے میرا کام کرنے دیں میں جیسے آپ کو کروا رہا ہوں اس کو کرتے جائیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جو کہا انشاءاللہ کورس انڈ ہونے کے بعد میں سنوں گا جیسے آپ بولیں گے وہ پارٹس بھی جو کہا اس کے اندر ایڈ کر دیں جائیں گے پھلال جو میرا مائنڈ ہے وہ بہت بڑا منصوب ہے کوئی اتنا ایزی نہیں ہے میرے لیے یہ کورس کریٹ کرنا یہ سارے بتانا فیس بک پر ایڈورٹائزنگ کروانا ان سارے چیزوں کی پھر جو کہا جناب اگر پانٹ ڈولر لگانے دس لگانے ہے تو دس کے لیے آپ کو سارا کار کی دکھانا پڑتا ہے کارٹس لگانا کارٹس لگانا کارٹس لگانا اکاؤنٹ بنانا ایڈ رن کرنا ایڈ کے اندر کس طرقے سے اوڈینس چوز کرنے تو یہ بہت بڑی گیم ہے پھر اس کے لیوے آپ کو فری ٹریفک اتنے زیادہ سورسز بتانا کہ جو چیز آپ پیسے لگا کر بھی کار سکتے ہو اگر آپ اس کے اوپر محنک کرو گے ڈبل محنک کرو گے تو آپ وہی ٹریفک جو کہا فری میں بھی نکال سکتے ہو تو مجھے جو کہا اس میں یہی بتانے کا مقصد ہے کہ جب تک کوٹس اینڈ نہیں ہو جاتا تو صبر کے ساتھ چلیں اور انشاءاللہ جو کہ آپ کوئی نئی چیز جو کہا وہ سیکھنے کو ملے گی تو شوی منصور کی جازل دیں انشاءاللہ ملتے گئے اس کے نیکسٹ پارٹ میں اور باقی کا جو اس کا دیکھنا ہے وہ ہم کرتے گئے اللہ حافظ